بے کی بات نہیں ہو رہی ایمان کی ایمان دونوں پہ لے کے آنا ہے ان اللہزین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیعہ ان کی مال اور اولاد یہ دونوں چیزیں ہیں اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آسکیں گے دنیا میں انسان مال دے کے چھڑا لیتا ہے اور قبائلی سسٹم میں جس کے بیٹے زیادہ ہوتے تھے طاقت زیادہ ہوتی تھی تو اللہ نے فرمایا ہے یہ دنیا میں ٹھاٹ باٹھا ہے مال اور لات کی اللہ کے حضور کوئی نہیں اپنے آپ کو بچا سکتا اگر اس نے پیڑے کرتود کی تینے تھے وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہ ہوں گے اہلِ جہنم آگ والے هُم فِيهَا خَالِدُون وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار ربنا صرف عنا عذاب جہنم اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا آمین اللہم اِنِّي عَوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّم وَمِنْ عَذَابِ القَبْر وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاد وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّال صحیح مسلم میں عدیث ہے کہ نبی الاسلام نماز کی حالت میں بھی قرات کرتے ہوئے جب جہنم کی آیات آتی تھی نا تو وہیں پہ قرات روک کے نا تو اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے اور جنت کی آیات آتی تھی تو جنت مانگنا شروع کر دیتے تھے یہ سنت ہے نماز کے اندر بھی تو اسی پہ میں نے اجتہاد کیا اگر نماز کے اندر سنت ہے تو درس قرآن کے دوران بھی جب یہ آیات آئیں گی نا دیکھیں سر یہ تو اس کو ہے نا جس کو پتا ہو یہی میں اگر سر لگا کے پڑھ رہوں تو جہنم کی آیات تو آپ میں سے اکثر سبحان اللہ کہہ دیں گے اس پہ آپ نے کہنا